اور ایک بات میری یاد رکھنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں کون پیدا ہو جاتے ہیں حسد کرنی بات حسد کیا چیز ہے اس کے بارے میں محرز کرنی حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کرنیتا ہے دوسرا بات یہ ہے کہ حسد کی آگ میں بندہ خود ہی جلتا رہتا ہے حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو رابطالہ نے کوئی شیع عطا کی ہے کوئی انعام دیا ہے مثلا کسی کو کوئی گاڑی مل گئی کوئی مقام مل گیا اب میں یہ کہوں کہ یہ بندہ بلا اس قابل تھا اس کو کیوں مل گیا اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا مجھے ملنا چاہیے تھا لہٰذا اس کی یہ نعمت تباہ و برباد ہو جائے یہ مجھے مل جائے یعنی کسی کی عزت یا اس کے اوپر جو انعام کی رب نے بارش کی ہے اس کو دیکھ کر جلنا کہ اس کو کیوں مل گیا اور اس کی تباہی چاہنا اس کا زوار چاہنا اور اپنے لئے اچھائی چاہنا یہ کہنا کہ اس کی نعمت چھن کر مجھے مل جائے اس کو کیا بلتے ہیں مجھے مل جائے سے ہی Pat موسیقی